کفار مکہ یہودی اور عیسائی ان تین گروہ نے اللہ کو ماننے کی باوجود ان کا ایمان ناقص رہا کیوں یہودیوں نے کہا عزیر بن اللہ عزیر بیٹا ہے اللہ کا عیسائیوں نے کیا کہا عیسہ بن اللہ عیسہ بیٹا ہے اللہ کا مشرقین مکہ نے کیا کہا یہ ملائکہ اللہ کی بیٹیے ہیں اللہ کی ذات کو انہوں نے اکیلا اللہ کو اپنی ذات میں اکیلا نہیں مانا تنہا نہیں مانا کسی نے اپنے نبی کو بیٹا بنایا کسی نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیے بنائی یہ اللہ کی ذات کا شرک ہے جو نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکاة دے صدقہ دے جہاد کرے قتال کرے تمام نیک عمال کر لے لیکن وہ اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا تنہا یکتا نہ مانے تنہا یکتا اکیلا نہ مانے تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتے کیوں؟ ایمان کا پہلا سٹیپ یہ ہے کفار مکہ نے پوچھا تھا اپنے اللہ کا تعارف کروائیے اپنے رب کے بارے میں بتائیے وہ کس جنس کا ہے؟ وہ چاندی کا ہے؟ سونے کا ہے؟ کیا ہے؟ کیسا ہے؟ تو اللہ کا تعارف کیا ہے؟ قُلْ هُو اللَّهُ اَحَدْ نبی ان کو کہو اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے سیدنا بلال مکہ کی گلیے تبتہ ہوا ریت سینے پہ پتھر ظالم مار رہے ہیں کفار مار رہے ہیں زبان مبارک ہل رہی ہے احد 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 وہ اکیلا ہے وہ ایک ہے وہ ایک ہے کوئی اس میں سے نہیں نکلا وہ کسی میں سے نہیں نکلا کوئی اس میں حلول نہیں کرتا وہ کسی میں فنہ نہیں ہوتا کوئی اس میں فنہ نہیں ہوتا وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے جو اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا مانتا ہے تنہا مانتا ہے یکتا مانتا ہے اس کا ایمان کا پہلا سٹیپ درست ہے اور جس نے اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا نہیں مانا کچا چروانگ مدینہ ڈس سے کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر دیوچ پیر فریدن باطن دیوچ اللہ ظاہر دیوچ پیر فریدن آپ جب کوٹ مٹھن جاؤگے بابا فرید کے دربار پہ جاؤگے ظاہر دیوچ پیر فریدن بظاہر بابا فرید ہوگا باطن دیوچ اللہ بابا فرید کو دے کر دھوکہ نہ کھانا حقیقت میں وہ اللہ کے روپ میں دنیا میں آیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہی جو مصطوی عرشتہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفی ہو کر انہوں نے اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا نہیں مانا میں رب کے گھر میں اپنے اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ کی قصل کھا کر کہتا ہوں جو شخص اللہ کو اس کی ذات میں تنہا یکتا تسلیم نہیں کرتا رب محمد کی قسم اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول میں مثال دے کے سمجھا دوں آپ کو اللہ کے لئے اعلا مثال آپ مردوں کی غیرت یہ ہے کہ وہ اپنی عزت میں کسی کی شراکت برداشت کر لیتے ہو ہاتھ اٹھائیں جو کہتے ہم کر لیں گے کوئی نہیں کرتے یہ غیرت مند ہونے کی دلیل ہے امام الانبیاء نے پوچھا تھا نا اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھو کیا کروگے سیدنا سعید نے کہا تھا واللہی لا اقتلنہم دونوں کی گردنیں اڑا دوں گا دونوں کی گردنیں اڑا دوں گا صحابہ نے حیرت سے دیکھا آپ نے فرما سعید کی غیرت پر تعجب نہ کرو محمد کی غیرت تو سعید سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کی غیرت محمد سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کی غیرت ہی جو اپنی بیوی کو غیر مردوں کے ساتھ برداشت ہماری غیرت کافی ڈاؤن ہو چکی ہے ہم پانڈا مارکیٹ کے گیٹ پر اپنی بیگم کو تارتے ہیں جا شاپنگ کر لے تو میں ویلہ ہو کے تنہوں لے لنگا کوئی گال نہیں جاؤ پھر لو بھیڑ بکری ہو چر لو آپ اس فارغ ہو جاؤ گی پیٹ برجے گا گاگلے جاؤ گا بیوی یہ بڑی شوق سے کہتی ہے میرا جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے گھر کی ساری شاپنگ میں ہی کر کے لاتی ہوں مولوی صاحب ہیں ان کو تو خریدنا بھی نہیں آتا میں ہی خرید کے لاتی ہوں یہ دیوس اور بیغیرت ہے جو تجھے غیر مردوں سے مو ماری کے لیے چھوڑ دیتا ہے غیرت منبرداشت نہیں کرتا اس کی عزت اس کی غیرت غیر مرد اور ان بیغیرتوں کا حال کیا ہوتا ہے گھر سے نکلتی ہیں تو نقاب کر کے نکلتی ہیں کپڑے والے کی دکان پہ جاتی ہیں اس نے بھی یہ کپڑا لٹکایا وہ ہوتا ہے مردوں کے بینچ ادھر ہیں عورتوں کی ادھر ہیں وہ پردہ کھیچ دیتا ہے کہ بڑی باہیا باہ شرم عورت آ کر بیٹھی ہے اور یہ پردے کے پیچھے بیٹھتے ہیں یہ فورا نقاب نیچے گرتی ہیں کہتے ہیں آپ بڑے عرصے کی بات آئی ہیں جی میں کچھ مصروف تھی یہ سور دکھائیے یہ تو چھے سو روپے کا ہے پہلی دفعہ تو میں چار سو کر لے گی تھی اچھا کوئی بات نہیں آپ لیٹ آئی ہیں بہت عرصے بعد آئی ہیں ہم ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں آپ ساڑھے چار سو میں لے جائیں وہ لاتی ہے اور خامند کو غصے سے کہتی ہم پچھلی دفعہ آپ ناؤ سو کا لے کر آئے تھے میں ساڑھے چار سو کا لائی ہوں آپ کو تو شاپنگ کرنی بھی نہیں آتی لیکن یہ نہیں بتاتی کہ میں اس بے غیرت کے سامنے اپنا چہرہ ننگا کر کے بیٹھی تھی میں نے اس سے نرم لہچے میں لوچ میں گفتگو کی تھی میں نے اس کو پرانے گاہک ہونے کے کئی بار ذکر گیا تھا ہم آپ کے پرانے کسٹرمر ہیں اکثر آپ کے پاس آتے رہتے ہیں اس ساری بے غیرتی پر تو چار سو روپے کا ڈسکاؤنٹ کروا کے آئی ہے رب محمد کی قسم مواحد مومن غیرت مند بندہ ہزار روپے کا خسارہ کر سکتا ہے اپنی بیوی کو غیر مردوں سے ایسے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا غیرت پیدا کیجئے دیوس نہ بنے اپنی بیویوں سے لہنے والوں دیور کے ساتھ میٹھ کر روٹی کیوں نہیں کھاتی جیٹ کے کمرے میں کھانا کیوں نہیں دے کر آتی میرے دوستوں کے ساتھ پکنگ اٹینڈ کرنے کے لیے میرے ساتھ چل کر کیوں نہیں جاتی اگر کوئی ایسا نہیں کرتی وہ غیرت مند ہے اور جو ایسا کرواتا ہے وہ دیوس اور بے غیرت ہے ایک شخص شادی کرنا چاہے اور جس لڑکی سے اس کا معاملہ تیہ ہو رہا ہو شادی کا وہ اس کی منگیتر ہونے والی بیوی وہ فون کر کے کہے جی ما شاء اللہ ہماری شادی ہونے والی ہے لیکن میں پہلے آپ کو اڈوانس بتا رہی ہوں مہینے کے تیس دنوں میں سے انتیس دن میں آپ کی زوجہ رہوں گی آپ کی بیوی رہوں گی ایک دن کے لیے میں اپنے صاحب کا منگیتر کے پاس بھی جایا کروں گی ان سے بھی ہیلو ہائی کروں گی میرے کزن تھے وہ ماری بڑی دوستی تھی یہ جنت سے ناصر ہوئی ہور ہو شادی کر لوگے جی نہیں کروگے جہاں تو کہیں نہیں میں نے ایک دن جانا دفع ہو مر وہی پہ زندگی گزار دیں مجھے تیری ضرورت نہیں ہے آپ کی غیرت ہے آپ اپنے عزت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے ایک اور مثال سے سمجھ لیں آپ آئے گھر میں بیگم سے کہا کھانا لے کر آؤ محترمہ کھانا لے کر آئیں پہلا لکمہ لگا کے آپ کی سی نکل گی مرچیں اتنی تیز تھی آپ نے غصے سے دیکھا اس نے کہا غلطی ہوگی معاف کر دینا آئندہ نہیں کروں گی آج معاف کر دو آپ کہتے جاؤ معاف کیا جوتے لے کر آؤ جی میں پالش نہیں کر سکی غلطی ہوگی معاف کر دو آئندہ غلطی نہیں ہوگی جاؤ معاف کیا کپڑے لے کر آؤ جی میں اس طرح نہیں کر سکی بچے رو رہے تھے گھر کا کام کرنا تھا معاف کر دو آئندہ نہیں کروں گی جاؤ معاف کیا وہ غلطییں کر رہی ہے آپ معاف کر رہے ہو معاملہ ختم ہوگیا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ گی کہنے لگی جی ما شاء اللہ آج آپ جب ٹیوٹی پر گئے تو گھر کا مین گیٹ کھلا رہ گیا اچانک میری جب نظر اٹھی میں نے باہر دیکھا ایک نوجوان گزر رہا تھا ما شاء اللہ پیارے تو آپ بھی بہت ہیں لیکن کٹ آو بھی نہیں سی میرے دل کو لگیا وہ بہت اچھا لگا خوبصورت میں آپ کا انکار نہیں کر رہی میں آپ کی توہین نہیں کہ آپ بہت پیارے ہیں لیکن آو بھی واوائی سی کیا خیال ہے اب برداشت کر لوگے غیرت ہوگی تو بازو مرود کے چل نکل کرو کہیں گی جی معاف کر دے ہو کہنا ہون نہیں معافی بجی مرچاری کارتی سی کہنا جی رہا ساڑ میں ہون لگا ہے ہون معافی اب معافی نہیں ہے کیوں آپ کی غیرت کسی کی شراکت برداشت اللہ کے لئے اعلا مثال مسئلہ آپ کے دلوں میں اتارنے کے لئے سمجھایا ہے اللہ اپنی ذات و صفات و عبادت میں کسی کی شراکت برداشت جب آپ کی بیگم نے یہ کہا اب آپ کو نہ اس کی خدمت یاد آئے گی نہ اس کے کپڑے دھونے یاد آئیں گے نہ جوتی کی پالش یاد آئے گی نہ بچوں کی خدمت آپ کو کہ سارا برباد اس نے میری عزت میں کسی اور کو شریک کر لیا میرے اللہ کے لئے اعلا مثال جب انسان اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک بناتا ہے تو پھر نمازِ برباد روزِ برباد حج برباد زکاة برباد جہاد برباد قتال برباد بارکے برباد وہ انسان ہمیشہ کے لئے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے مالی کا اعلان ہے ان اللہ ان اللہ و لوگوں بے شک اللہ تعالی لا یغفرو ایو شرکہ بھی مالی کبھی معاف کرے گا نہیں یہ انپوسیبل ہے ناممکن ہے مستحیل ہے اللہ اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو معاف کر دے اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی آگ ہے آئیے میں چند مثالیں آپ کو دے کر ذات کے شرک کو واوے کرتا ہوں یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب